تو ناظرین شاروخ خان جب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ریلوی سٹیشن کے اوپر وقت گزار رہے تھے ہوارا گردی کھا رہے تھے اسی دوران شاروخ خان کی ملاقات فلم ڈائریکٹر وویت عثمان سے ہوئی تو وویت عثمان شاروخ خان کی باتوں سے بہت ہی متاثر ہوئی اور وویت عثمان نے شاروخ خان کی ملاقات سٹوڈی اگر اندر ہیمہ مالوی سے کروائی عثمان مالوی بھی شاروخ خان کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئی انہوں نے شاروخ خان کے ساتھ ایک فلم بنانے کا معایدہ کر لیا اور یوں شاروخ خان کا فلم انڈرسٹری کا سفر دیوانہ فلم سے ہوا اور اس وقت کے فلم کے مشہور بادشاہ مان ریشی کپور پہلے سے ہی اس فلم میں شامل تھے شاروخ خان کے لگاؤ اور آن تھک من سے یہ فلم اتنی ہٹ ہوئی کہ اس فلم کے بعد شاروخ خان بہت زیادہ مشہور ہو گئے اس کے بعد دوسری فلم مایا میم صاحب بنائی یہ کئی ہنگامی حالات کی وجہ سے نہ چل سکی اس کے بعد 1993 میں شاروخ خان پھر فلم پازی گھر میں ہیرو کے روپ پر سامنے آئے اور اس کے بعد اس فلم نے دھوم مچا دی اور پھر یہ سال شاروخ خان پر اتنا میربان ہوا اتنا میربان ہوا کہ شاروخ خان نے مڑکا پیچھے نہیں دکھا شاروخ خان نے پھر ایک سے بڑھ کر ایک فلم بنے 29 اکتوبر 1991 کو پھر شاروخ خان کی شادی گوری خان سے ہوئی اور 1997 میں ان کا پہلا بیٹا آریان پیدا ہوا اور پھر سن 2000 میں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور 2013 میں ابراہم خان پیدا ہوئے اور اس فلم انڈسٹری نے شاروخ خان کو اتنا مشہور کیا اتنا روج دیا کہ آج شاروخ خان کی برث ڈے پر سالوں سال کروڑوں لوگ ان کے گھار کے سامنے کٹھے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنا سالانہ برث ڈے مناتے ہیں چھوٹے سے سروے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کو 80% لوگ جہاں وہ شاروخ خان کے نام پر جانتے ہیں اور اگلے ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے آمر خان کے زندگی پر اور اس کے لئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ